بسم اللہ الرحمن الرحیم کوششیں کی گئیں یہ کہا گیا حکومت کی طرح سے کہ ہم نے پوری کوشش کی اپوزیشن نے بھی کہا کہ پوری کوشش کی لیکن ڈیڈ لوگ جاری ہو گیا ڈیڈ لوگ کریئٹ ہونے کے بعد یہ مسئلہ جو ہے عدالت کی طرف لے کر جایا گیا چار ریفرنسز جن کی سماعت ہوئی بیس تاریخ کو اب اس کو اس میں نوٹسز جاری ہوئے تھے اور وہ نوٹسز کی سماعت ہوگی یکم اکتوبن یعنی ایک دن پہلے جس دن پی ٹی آئی کا دھرنا ہے اس دن یہ اس کی سماعت ہوگی یکم نومبر کو یہ جو سماعت ہوگی اس میں بلایا گیا ہے تمام ان لوگوں کو جن لوگوں کے نام ہے اور ساتھ یہ بھی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ آئی ڈی کارڈز بھی ساتھ لے کر آیا جائے اب کیا ہوگا اس سماعت میں اور ایک دن پہلے کیا کوئی ریزلٹ اچیو ہو پائے گا یا نہیں جبکہ دو نومبر کو الڈیڈی بھرنا پلانٹ ہے اس حوالے سے ڈسکشن کرنا سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کروا ہوں گی میرے ساتھ لاہور سٹوڈیوز میں موجود ہیں برگیڈی ریٹائیڈ سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب بہت شکریہ ہون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری صاحب سینئر آنلسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلسٹ افتخار احمد صاحب افتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا غزنفر صاحب سٹارٹنگ فرم یو پینما لیکس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی کہ یہ حل ہوتا ہوا نظر آئے سپریم کورٹ میں جایا گیا پہلے اس کے اوپر اعتراض لگا اعتراض کے بعد قابل سماد بنا دیا گیا اب پھر نوٹسز جا رہی ہوتے ہیں نوٹسز کے بعد یکم نومبر کی ڈیٹ رکھی جاتی ہے اب یکم نومبر سے اگلے ہی دن بھرنا ہے کچھ ہو پائے گا بہت بہت شکریہ آنی کا اصل میں ابھی تک جو پینما لیکس کے اوپر جو بھی چیزیں ہوئی ہیں جو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہیں یا وہ اپنیشن کی طرف سے ہوئی ہیں وہ ساری ہے وہ ڈریک کرنے چیز کو اتنا لمبا کرو کہ وہ لوگوں کی میموری سے نکل جائے لیکن چونکہ یہ انٹرنیشن لیول پر سکینڈل آیا ہے تو لوگوں کی میموری سے یہ نکلنا نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ ایک اور اس میں بڑی جو مختلف جو ایک سوچنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پینما لیکس کے جو مست ہے وہ تو ہے نواز شریف صاحب کا ان کی فیملی کا ایک تو جو پرائم ایسٹر ہیں پاکستان کے جو اس میں ان کی فیملی کا نام ہے اگر آپ کہیں تو ان کا نام نہیں ہے دوسرا ہے باقی جو آف شور کمٹی باقی بہت سارے لوگوں نے بنائی اب باقی بہت سارے لوگوں کا جو سرسرہ ہے اس میں تو وہ لوگ اپنے وکیز کو ہائر کریں گے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کریں گے کیونکہ وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں انجام دیئے اسی طرح نواز شریف صاحب کا جو کچھ ہوا ہے وہ اس وقت ہوا ہے جو ان کی ذاتی حیثیت میں چیزیں ہیں یعنی ایز اینڈویجویل ان کی فیملی نے کی ہیں جسے حسن نواز کا نام لے لیں یا ان کی صاحبزادی کا نام لے لیں یا دوسرے صاحبزادے کا نام لے لیں انڈویجویل کپیسٹی میں کی ہیں اس میں حکومت کا کوئی کنیکشن نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس انڈویجویل ایڈ کو یہاں پر پوری حکومت سپورٹ کر رہی ہے اس کے پر منسٹرز سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم پیش ہو گئے ہم نے یہ کیا بھئی ایک چیز جو انڈویجویل کپیسٹی میں کی ہے اس سے حکومت کی ریسورسز آپ کی استعمال کرتے ہیں اور اب یہ کیس کنٹیسٹ کرنے کے لیے یہ حکومت کی ریسورسز استعمال ہوگی میرے اور آپ کے ٹیکس کا پہلے وہ ٹیکس کا پیسہ پیسہ غالباً چلا گیا موٹر وے بنی تو اس کا یا باقی چیزوں کا جو انیشیل اور موٹر وے بنی تھی اس کے بعد جو پروپرٹی خرید گئی وہ جدہ کی سٹیل میل جو آپ نے پرائیویٹ بسنس کیا جس میں حکومت پاکستان کا کونٹیکشن نہیں تھا لیکن اس کیس کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے پوری حکومتی مشین بھی استعمال ہوگی یعنی اخبار میں خبر آتی ہے یا ٹورنی جرنل نے بریفنگ دی یا فلانے نے یا منسٹرز ہیں مختلف وہ آ کے سٹیٹمنٹ دے دی ہم تو پیش ہو گئے تھے بھئی ہم سے آپ کا کیا مطلب ہے آر یو انوالڈ ان دی پین ایما لیکس تو یہ ایک اور بہت بڑا مزاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ کہ حکومت یہ ہونا چاہیے ایک پرائیویٹ کپیسٹی میں اس مقدمے کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے پرائیویٹسٹر کو اور ان کی فیملی کو لیکن یہ جو حکومتی مشین بھی استعمال ہو رہی ہے یہیں سے آپ کو ایک سسپیشن ایک ڈاؤٹ ایک مین انٹینشن کی جو چیز ہے کہ آپ پریسرائز کریں گے آپ مختلف طریقہ کار سے جو حکومت اس سے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے یہ کرپشن کا معاملہ ہے اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے اینڈویجول کی پرائیویٹسٹی جہاں یہ کہا جا رہا ہے ملیفائیڈ انٹینشن کی بات ہو رہی ہے وہاں یکم نومبر کی تاریخ فکس ہونے سے ایک امید بھی تو جا گی ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے دو نومبر سے پہلے سیکنڈ نومبر سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ ایسا آجائے جس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی کی جو اپوزٹ سائید بات کرتی ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بسٹ کو تو پہلے جو ایشو آئے گا وہ مینٹینی بلیٹی کا آئے گا یعنی یہ ایشو آئے گا کہ یہ اپیل سپریم کورٹ کو سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے اور جو وزیر آزم کی فیملی کی لوئیرز ٹیم ہوگی وہ ہو سکتا یہ بھی پیشن کرے کہ یہ اپیل مینٹینی بل نہیں ہے نہیں سنی جائے تو اگر سپریم کورٹ نے یکم کو یا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کے مینٹینی بلیٹی ہے یعنی اس مقدمے کو سنا جا سکتا ہے تب جا کے ایکچول پروسیڈنگ شروع ہوں گی لہٰذا جو ایکچول پروسیڈنگ ہیں وہ فرسٹ کے بعد شروع ہوں گی فرسٹ کو تو صرف یہ پہلی سٹیج ہے جو اس کیس کی ہوگی اور سیکنڈ کو ظاہر ہے دوسرا ٹریک چل پڑے گا جس کو ہم پولٹیکل ٹریک کہتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ دونوں ٹریک سائمیلٹینیسلی ٹریک بھی اور جوڈیشل ٹریک بھی ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو باقاعدہ ہیرنگ کے لیے ٹیک اپ کر لیتا ہے تب اگر سپریم کورٹ چاہے تو لومبر کے مہینے میں یہ معاملہ سیٹل بھی کیا جا سکتا ہے بشرتے اس کی ہیرنگ ذرا جلدی ہو کیونکہ اس پر ڈیبیٹ لمبی ہوگی دونوں طرف کے لائیرز جو ہیں وہ بات کو لمبا کریں گے ٹھیک ہے اور جس طریقے سے پہلے ٹی او آرز والا مسئلہ طول پکڑا جس کو اس نے افتخار صاحب اسی طرح سے کہ حکومتی وقلہ یہ چاہیں گے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے کر جایا جائے تاکہ دوہزار سترہ بھی گزر جائے دوہزار اٹھارہ میں میں سے ہی الیکشنز ہیں اور یہاں ایک سال کیس چلنا تو بڑی نومل بات ہے آپ کو لگتا ہے یہ فیسٹ پیس پر یا فیسٹ پیڈ پر چلے گا کیس میرا نہیں خیال کہ ایک سال چلے گا ای ڈونٹ ٹھنٹ سو بگوز جو صورتحال ملک میں پیدا ہو رہی ہے وہ اس بات کی مطمئن نہیں ہو سرے گی ایک سال تک اس کیس کو پرنگ رکھا جائے اور یہ جو برگیڈیا صاحب نے جو بات کہی یہ بڑی غور طلب بات اس کیس میں پرائم منسٹر کو تو شاید اٹرانی جنرل وغیرہ کی سپورٹ بل ست کی ہے بگوز یہ پرائم منسٹر اف کنٹری غلیبا یہ حق حاصل ہے لیکن باقی جو لوگ جس میں شامل ہیں ان کو پرائیوٹ ہی کیس لڑنا چاہیے ویتے بھی حصولی طور پر یہی بات ہے کہ اچھا بھی یہ ہوگا اور ایک اچھی روایت بھی یہ ہوگا کیونکہ باقی تمام اس فیملی کے لوگوں کو سرکاری وکیل پیش دیئے گے اور پیسہ سرکار سے دیا گیا کروانو پیشی پیش دی جاتی ہیں پھر یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ باقی جو دو سو جو دائیسوں لوگ ہیں جن پر کےش دلیں گے وہ بھی یہ مطالبہ کر سکتے ہیں گے کہ ان کو گرا آپ اٹرونی جنرل پر ان کا پیش ہو رہے ہیں اور سرکار کے وکیل ان کی طرح پیش ہو رہے ہیں تو ہماری طرح سے بھی سرکار کے وکیل پیش ہو یہ ویسے بھی اخلاقی طور پر اس بات کا سہین ان کو بہت پہلی سکھ پہ کرنا جائے کیونکہ یہ بڑی ایم جیز ہے یہ ایسی ایسی چھوٹنی ہیں یہ سب میں بہت امپورٹن پوائنٹ دے رہی جائے حسن اسکری صاحب سے یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ان کا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ یو کانٹ سے کہ ایک کو بھی اکم کشل ہوگی اور دو یا تین یا چاہر وہ ختم ہو جائے گی پیشر اور مانٹ کیا جائے گا پیشر اور بنے گا اور جب یہ کیس شروع ہوگا تو اس کے اندر صاحب جائے رہے ہیں یہ ریکویس بھی آسکتی ہے کہ اس کی کیمرا پروسیڈنگ کی جائیں اور پھر اس کے خلاف یہ بھی آئے گا کہ کیمرا پروسیڈنگ نہ کی جائیں کیونکہ اس کیس میں اب تمام وہ ڈاکومنٹس پیش کر جائیں گے بار بار جس میں حسابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ ٹریل ہے منی کی اور ایک فریق کا کوشش ہوگی جو ٹریل ہے منی کی کم سے کم لوگوں ٹیلم میں آئے یہ بڑا اہم کیس ہو جائے گا جہاں تک منی لونننگ یا پیسے کو بچانے کا یا ٹیکس اویین کا جو کیس ہے یہ غلیبا پاکستان جی تاریخ میں پتہ بڑا کیس ہوگا کیونکہ پاکستان میں ایسے قوانین نہیں ہیں جو مدد کرتے ہوں انان خان کی اس کیس میں پاکستان کے تمام قوانین منی لوننگ کی حق میں ہیں ٹیکس بچانے کی حق میں ہیں ٹیکس سوری کی حق میں ہیں یہ بہت جو اہم مسئلہ ہے اور یہ کیس اس لیے بھی اہم ہوگا ہمارے لئے یہ آنڈا کے لئے ہمارا جو ٹیکس کلچر ہے اس پر اس کے بارے گہرے سرات ہوں ٹیک ہے یعنی یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوچ سکتا ہے غزنفر صاحب یہ بات بلکل بجا ہے کہ اگر یہ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ اس طرح کا آ گیا کہ ٹیکس ایویزن یا منی لونڈرنگ کو ڈسکاریج کیا کیونکہ جنرلی ڈسکاریج کرتے ہیں لیکن لوپھولز کئی نہ کئی موجود ہیں قوانین کے اندر پھر یہ آنے والے وقتوں میں کرپشن کو منی لونڈرنگ کو یہ کیس روک سکتا ہے لیکن پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے بڑی حمد کی ضرورت ہوتی ہے بالخصوص اگر حقوقت وقت کے خلاف میرا خیال میں مہیدی نظر میں اگر ہم سلسیارٹی دیکھیں اگزسٹنگ لاؤز کو بھی دیکھیں ابھی تو ایک جب سے آپ نے ٹررزم شروع کیا تو ایک پروٹیکشن آف آکتان آرڈنسٹ لاؤ بھی آ گیا وار اگنس ٹررزم وار اگنس ٹررزم کے لیے ٹررزم کے خلاف لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک قانون موجود ہے کہ آپ کتنے پیسے باہر لے جا سکتے ہیں غالباً ٹین تھاؤنڈ ڈالرز اس سے زیادہ آپ لے کے جائیں گے تو آپ کے سٹیٹ بینک سے پرمیشن لینی پڑے گی اور ملینز میں لے کے جائیں گے تو وہ پاسیبلیٹی نہیں ہے اس کے بعد یہ بھی چیز ہے کہ جی آپ نے جو یہ ہے کہ آپ ٹیکس اپنے ایک ایسٹس جو ہے وہ چاہے پولیٹیشن ہو چاہے کس جنز ہو چاہے کوئی انکلیکچولز ہو ان کو ہر دفعہ اپنی ٹیکس وہ ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں لیکن ہمارے ہاں جیسے ہم اس دن الیکشن کمیشن کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا پیپلز ریپریزنٹیشن ایکٹ کے تحت جو قانون بنایا گیا ہے اس میں ایسٹس دکلیئر کرنے میں انٹرشنلی لوپولز چھوڑے گئے ہیں لیکن وہ قانون تو موجود ہے اب وہاں پہ الیکشن کمیشن نے کیونکہ کوئی فائننس ونگ نہیں ہے جو جو چیز جمع کرائی ہے اس کی چیز کو ویریفائی کر سکے انہوں نے یہ ریکمینڈیشن پر پارٹی کے زمانے میں جمع کرائی تھی کہ ہمیں ایک فائننس ونگ دیں آج تک وہ پینڈنگ پڑی ہے تو اس کے باوجود جو بنیادی قانون یہاں پہ موجود ہے وہ منی لانڈرنگ کو ڈسکریج کرتا ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل لاؤ بھی ہے آپ انٹرنیشنل سگنیٹریز بھی ہیں بہت ساری چیزوں کے اس کے تحت آپ کسی ملک سے لے کے پیسہ لے جا کے باہر انویسٹ نہیں کر سکتے باہر کارو باہر نہیں کرتے لیکن ابھی انگلینڈ نے اس کو الاؤڈ کر دیا ہے انگلینڈ نے کہہ دیا جتنا پیسہ لے کے ہم کیونکہ وہ جو ہلطاف حسین کے جو فلیٹ سے پیسے ملے تھے وہ انہوں نے ٹرائی نہیں کیے تو بات یہ ہے کہ اگر گارمنٹ کی انٹرنشن غلط ہے حکومتوں کی انٹرنشن جو ہے وہ ملیفائیڈ ہو جائے اگر حکومت کی انٹرنشن کرپشن اورینٹڈ ہو جائے اس میں چاہے جو بھی لوگ بیٹے ہوں جس بھی پارٹی کی حکومت ہو تو آپ بتائیے پھر تو بنیادی قانون جس کے ذریعے آپ ایک بنیاد کے ذریعے چل سکتے ہیں وہی خراب ہو جائے گا وہی غلط ہو جائے گا تو اب یہ جو پینیمہ لیگز کا مسئلہ ہے اس میں ایک تو آف شور کمپنیز کا مسئلہ ہے اس کے ساتھ سے ریلیٹیڈ چیٹ جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پینیمہ لیگز میں جو ہمارا کنٹنشن ہے جو پینیمہ لیگز کی پیسہ گیا وہ کس طریقہ کار سے لے جایا گیا کیونکہ ان کی آیس ایس ایس رو ڈیکلیئر کی ہے نا انہوں نے اور انہوں نے کہا دیا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو پینیمہ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے یہ پیسہ ڈرگ منی میں استعمال ہوتا ہے یہ ٹیکس اووڈیڈن میں استعمال ہوتا ہے یہ منی لونڈرنگ میں قرائم سنڈی کےگئٹ ٹیک ہے وہ آف شور کمپنی کا آف شور پر بیو آیست یادٹ viu یہ چیزیں ہیں یہ بہت چاری یہ کرمیلا لیکٹ میں بھی آجاتا ہے یہ منی لونڈرنگ میں بھی آجاتا ہے یہ ٹیکس اوڈیڈ میں آجاتا ہے تو اگر آپ اس کا ہولیسٹک ویو لیے یہ بہت چیزیں ہیں جو وہ لوگ کر رہے تھے میں میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے ایشو ہے وہ صرف ایک پوائٹ ہے اور وہ پوائٹ یہ ہے کہ کیا سکتی آرٹیکل سکتی ٹو سکتی ٹری کے تحت سادق اور امین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تو وائلیٹ نہیں ہو گئی یعنی جو ایسٹ تھے یا نمبر ون کویسٹن یہ ہے کہ یہ ایسٹ کیا نواز شریف صاحب کے تھے اور اگر یہ ایسٹ تھے تو یہ ڈیکلیر نہیں ہوئے لہٰذا وہ سادق اور امین کی ڈیفینیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ ہے سپریم کورٹ کو جو جج کرنا ہے اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہو گئی ہے وائلیٹ تب سپریم کورٹ جو ہے وہ جو ہے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے باقی جو ڈیٹیل ہے سپریم کورٹ اس میں اس سٹیج پہ اس ڈیٹیل کے اندر نہیں جائے گا کیونکہ نائنٹی ٹو میں آکے فورن ایکسچینج کے سلسلے میں پاکستان نے کچھ لبرل پالیسی اٹھاب کی تھی اس سے پہلے تو اتنے مشکل تھا پاکستان سے باہر پیسہ لے جانا کہ بڑا پیسہ جایا کرتا تھا وہ صرف ہندی کے ذریعے ہی جاتا رہا ہے تو صرف یہاں ڈیبیٹ یہاں یہی ہوگی کہ کیا یہ سکٹی ٹو سکٹی ٹری وائلٹ کیا ہے یا نہیں کیا صرف اسی پہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک پہلے پریسیڈنٹ سیف تخار صاحب جس کے اندر اسی بیسز کے اوپر دو وزراء آزم کو ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں لیکن وہ وزراء آزم جو ہیں یا وہ وزیر آزم اسپیشلی یوسف رزا گلانی صاحب اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے راجہ پرویز صاحب کے اوپر کیس چل رہا تھا جب یوسف رزا گلانی صاحب کی بات کی جاؤ پریسیڈنٹ سو پھر ہم لوگوں کو یہ چیز question آتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے چیکنے میرے بات تو ہے کہ یہ ڈیبیٹ کانسیٹیشل ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ کیا پوٹیکشن ہے یہ نہیں ہے پھر جیسے انہوں نے کہا اسکری صاحب نے کہ منٹرین ایبلیٹی کی بات تو سو پہلے یہ جاری بیسہ ہے کہ کیا یہ اس کیس کی سماتی بھی جا سکتی ہے اگر وزیراعظم نواز شریف کوش میں شامل نہ بھی کیا جائے تو پھر وزیر خوزانہ جو ہیں اور جو باقی میمیہ صاحب کی فیملی کے دوروں کے نام ہیں وہ تو ان پر تو یہ مقدمہ چل سکتا ہے اور اگر ان پر بھی یہ مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے پھر بھی جو ہے جو اس کا نقصان ہوگا وہ وزیراعظم پاکستان کو ہی ہوگا اور ان کا بھی ڈیکلیشن جو ہے اس میں اس کا بقول جو سے فریقی یہ کہا گیا ہے کہ امرے سے ایک آدمی جو تھا ایک بچی رسیوٹ کی ڈیپنڈنسی اگر ڈیپنڈنڈ کے جو سارے معاملات ہیں مالی وہ غیر قرونی قرار پاتے ہیں اس کا اثر میاں نواز شریف کو ہوگا پھر آرٹیکل سکتیو 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 میں سکتیو میں کہا گیا ہے کہ رونگ ڈیکلیشن فائل کرنا وہ رونگ ڈیکلیشن فائل کرنا ہے اس کی بناتن پسٹا ہو سکتی اگر پہلی سکتیو پہ ان کو یہ حق مل بھی جائے کہ ان پہ یہ مقدمہ بیراس نہیں چلا جا سکتا پہلیشن فائم اصلاف کرنی اور وہ علیہ دا کر بھی دی جائیں تو پھر بھی باقی جو لوگوں پر مقدمہ ہیں یہ ان کی بچوں کا اور ان کی اپنے فکر کا اور اس آسکار کا اصلاف جو کیسا ہوگا اس کا بیراس اصلاف پہ ہوگا اور پھر ایسے ہی اخلاقی طور پہ بھی یہ بہت دباؤ ہوگا کہ جب آپ پہ یہ ثابت ہو گیا یہ جو ٹویل ہے آپ کے طرف جاری ہے تو اب آپ کو کیا کہتے ہیں سہی کہ اس کے لیے بلیسے کا سہی کا برگیدی صاحب نے بھی کہ کوئی ایسا کیسے نہیں کہونے لیکن جیسے حسنہ سکتی صاحب نے کہ 92 میں ہی اندوگاس کر دیا کہ اس سارے ماملے کا اس کو کیسے بھالنا ہے بعد میں یہ تو ہمیں اب پتا لگتا بہت ہی امپورٹل کیسے ہیں اور یہ یکم نومبر کو دیکھنا ہوگا میں دوسرے ٹوپک کی طرف دی جانا چاہ رہی ہوں افتخار صاحب بلکل آپ نے جمعہ کے انتہائی اہمیت کا حامل کیسے ہیں اور اس میں مریم نواس صاحبہ کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو لوٹ مار ہو رہی ہے جو ایک طبقہ ہے سرمایہ گاروں کا انہوں نے لوٹ سے کھا لیا ہے انہیں ہر جیز خیب کرتی ہے اور اس لیے نفر اپیز باہر جا رہے ہیں مجھے پاکستان میں یہ پیسہ لگتا ہے اور پاکستان میں یہ تو بہت ذہتی ہے کہ آپ اس کو سارا پیسہ یہاں سے کما کے آپ باہر دے جائیں دیکھیں پاکستان کے جو اس سے پہلے کی تاریخ ہے پاکستان کی مجھے بتا ہے کاجیعظم محمد علی جنہ کی کو پرپٹی بتا دیں مجھے لیہتر زبی خان کی کو پرپٹی بتا دیں مجھے محمد علی کی پاکستان میں مجھے صرفکار لی بھٹوں کی پاکستان کی افتقار صاحب یہ باتیں یہ بڑے آئیڈیل آئیڈیل آپ لیڈرز کی بات کر رہیں ہم ابھی اپنے آرمی چیف کی بات کر لیں تو آرمی چیف اپنا پلوٹ بیچ کر جو ہے شہدہ فنڈ کے اندر پیسے دے دیتے ہیں اس کے یہاں ہمارے پاس آج بھی اگزامپلز ہیں جن کو فالو کیا جا سکتا ہے بٹ یہاں ڈیپینڈنٹ کی بات آتی ہے ڈیپینڈنٹ مریم نواز صاحبہ ان کے بارے ہمارے شو میں ہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں جوئن کی اور یہ کہا کہ جب کیس کی سماعت ہوئی جب وہ الیکشن کمیشن کے اندر نواز شریف صاحب کے خلاف جو پی ٹی آئے نے کیا تھا ریفرنس دائر کیا تھا اس میں مریم نواز صاحبہ کو وہ اب ڈیپینڈنٹ قرار ہی نہیں دے رہے وہ اور مریم نواز صاحبہ کا لیکن ایک کردار ہے حکومت میں بھی ایک کردار ہے وہ کردار نظر آتا ہے ہم لوگوں کو وزیراعظم کے صحت پروگرام میں بھی اور صحت پروگرام میں رحیم یار خان میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم صاحب نے بالخصوص سائرہ افضل تارل صاحبہ کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کا بھی نام لیا وزنفر صاحب یہ مریم نواز صاحبہ نہ تو الیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے صاحبزادی ہیں وزیراعظم کی لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امور مملکت کے اندر ان کو اتنے اہم کردار سے نواز آتا ہے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو سپریم پورٹ نے بہت اچھی بات کہی تھی بڑی تاریخی بات کہی تھی اگر ہم اس کے اوپر کوئی توجہ دے لیں انہیں کہا تھا کہ پاکستان میں مونوکریسی ہے باتشاہت ہے یہاں اب جو باتشاہ ہوتے ہیں جو جمہوری لیڈر نہیں ہوتے ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو الیکٹ ہو گیا ہے وہ جمہوریت پسندی ہو گیا ہے باتشاہت آپ کے دماغ میں ہوتی ہے آپ کے سٹائل میں ہوتی ہے آپ کے سسٹم اف گورننس میں ہوتی ہے تو ہمارے ہاں یہ جو باتشاہت چل رہی ہے مونوکریسی چل رہی ہے ایکلیپٹوکریسی چل رہی ہے کہ چند آپ اپنے لوگ اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں اور آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اخباروں میں خبریں رکھ جاتی ہیں بیس وزیر خزانہ پھر آئی ایم ایف کے اس کو ڈنائے کرنا پڑتا ہے یہ تمام چیزیں اسی کی طرف نشاندہ ہی کرتی ہیں آپ ایون آپ اسی کیا بات کرتی ہیں مطلب ہے ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے کہ اپنی فیملی کو پرموٹ کرو اپنی ارگرد والوں کو پرموٹ کرو مریم نواز نواز شیف صاحب کی صاحبزادی ہیں لیکن ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے حکومت کی افیرز کے اندر اور کسی چیز کی خاص طور پر پیسے سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں اور بڑے بڑے بجٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں تو خصوص پینما کے مسئلے کے بعد پینما بھی نہیں چھوڑ دیجی آپ آپ بنیادی جمہوریت کی ایسس کی بات کریں آپ ڈیموکریسی کے سسٹم کی بات کریں اگر آپ ڈیموکریسی فار اگر تو آپ بادشاہ ہے تو پھر تو آپ جو مرضی کریں لیکن پاکستان میں ہوتا کیا رہا ہے ہوتا تو یہی رہا ہے جب نواز شیف صاحب جب الیکٹڈ نہیں تھے اس وقت بھی وہ یہاں پہ پنجاب میں تمام چیزوں کی صدارت کیا کرتے تھے پروٹوکال بھی ان کو ملتا تھا ابھی جب بلاول جو ہے اس کا پروٹوکال آپ دیکھ لیں یعنی ہیں پارٹی نیڈر لیکن جو لٹمار ہے جو ان کے لوگ ہیں جو پورے کا پورا آپ کا اٹوریج ہے وہ سارا گورنمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے اگر ریلی ہوتی ہے یہ کل پر سو ریلی ہوئی ہے آپ اس کی اکاؤنٹس نکال کے دیکھ رہیں وہاں پہ کراچی میں کہ کس نے برداشت کیا ہے جو یوتھ ویک ہوئے مطلب یہ لوٹنے کا پاکستان کے خزانے کو لوٹ رہی ہے اسی لئے پنامہ لیگ ضروری ہے اسی لئے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے نہیں تو یہ لوگ تو نہیں سوڑنے آلے یہ تو آپ پتہ آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ کا ایک وزیر مملکت سیحت کا موجود ہے آپ کا بیوروکریٹک ٹیم موجود ہے جی فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری موجود ہے پنجاب گورنمنٹ میں منسٹری موجود ہے ٹھیک ہے آپ کی تھنکنگ وہ جو اپنے ورکنگ کمیٹیز ہیں وہ لوگ انچارج ہونے چاہیے نا why should you thank یہ قومی سہت پروگرم کی بات کرنے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس کو build up کرنے کی question کریں at the cost of the tax payers بنیادی مطلب یہ ہے کہ tax payers کے پیسے کو exploit کیا جا رہا ہے اور اس کے پیسے کے پیسے کو ماں بھی exploit کیا گیا تھا اپنی جو وہ projection ہے جو بنیادی طور پر جمہوریت کے حصولوں کے خلاف یہ قومی سہت پلان ہے اور اس کے علاوہ اپنی سکیم بھی تھی ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگی ابھی تک اس کا کچھ نہیں پتا چلا کہ اس کا کیا بنا اس کا end result کیا ہوا کتنے youth کو جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ ہو پایا loans جو واپس ملنے تھے وہ ملے نہیں ملے آپ وہ دیکھے گا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرم اس کو بھی بتا دے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرم دیکھیں youth loan پروگرم کی corruption کی کچھ complaints newspapers میں چھتی ہیں یہ health card ہے یہی ہوگا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں health facilities لوگ کے لیے increase ہو جو کہ بہت ضروری ہے تو اس کے لیے اس قسم کے جو خصوصی پروگرم جس میں self projection ہو اس کو avoid کرنا چاہیے اور اس کے بجائے آپ ایک uniform policy کے تحت جو بنیادی سہولتے ہیں وہ ایک cross board تمام hospitals کو پہنچائیں آپ کا district سے نیچے کچھ hospital ہوتے ہیں basic health units ہوتے ہیں پھر district hospitals ہیں پھر بڑے شہروں کے سرکاری hospitals ہیں ان میں district hospital میں چلے جائیں 75% کے اندر حالات اتنے خراب ہے کہ basic سہولتیں وہاں نہیں ملتی medicine نہیں ہے اگر medicine ہے تو doctors نہیں ہیں سہولتیں نہیں ہیں تو یہ کام کی طرف جانا چاہیے کہ آپ ایک policy کے تحت funding کر کے سب کو upgrade کریں یہ جو health card ہے youth loan program ہے taxi program ہے laptop program ہے یہ سب propaganda devices ہوتے ہیں تاکہ leadership کا projection ہو اور لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ leader آپ کو یہ دے رہا ہے جبکہ یہ احسان نہیں ہے قوم کے اوپر یہ ہر کسی حکومت کا فرن ہوتا ہے کہ لوگوں کی ختمت کی جائے اور uniform policy ہونی چاہیے جب تک آپ uniform policy نہیں adopt کریں گے اس قسم کے project جو ہیں وہ سب کے سب crisis میں ختم ہوتے ہیں چلے جائیں گے اچھا افتخار صاحب موروسی سیاست پاکستانیوں کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہاں تو جس جماعت کو دیکھیں اس جماعت میں موروسی سیاست پائی جاتی ہے ہونے والوں وقتوں میں وہ بھی پتا چل جائے گا کتنی چینج ہے بٹ یہاں سے مریم نواز صاحبہ ان کو تو ٹرین کیا جا رہا ہے آگے وزیراعظم بننے کے لیے مریم نواز صاحبہ کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا یو این میں وزیراعظم صاحب کے ساتھ ان کی گرانڈ ڈاٹر بھی موجود تھی یعنی یہاں ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں حمزہ شہبازشد شریف صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں پنجاب میں کب یہ مائنسیٹ چینج ہوگا ہمارے آسل یہ مائنسیٹ چینج نہیں ہو سکتا اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں پولٹیکل پارٹس نہیں ہیں یہ مائنسیٹ تب چینج ہوگا جب پولٹیکل پارٹس ہوں گی میں پولٹیکل پارٹس کی بات تک ہوں کہ وہ نہیں ہیں پولٹیکل پارٹس وہ ہوں گی جو پاکستان کی آٹھ ہزار ہیڈن کونسل میں موجود ہوں اور وہاں سے وہ اپنی کیادت کا آغاز کریں کنیکشنز وہاں سے شروع ہوں تسلیل دسٹرکٹ دیویزن افتر جا کے وہ اپنے پاس کے مقبل ایکشن ہیں اس کی کیادت کے جنرم لے تب ہی یہ لوگوں سے یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے جب پارٹی نہیں بنیں گی یہ قریبی لوگ ہی آگے آئیں گے اور یہ چلتا رہے گا اور صرف ہی ہمارے یہاں در نہیں ہے ہندوستان میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہو منگلہ دیش میں بھی اس کو آپ کو دیکھ سکتے ہو اسی لئے کبھی کافی عرصہ ہی ہے یہ صرف چلتا رہا ہے اور اس میں یہ پرابلم ہے کہ میں خاص طور پر پاکستان کے بارے میں میں یقین دور پر کہتا ہوں سٹرونگ پولٹیکل پارٹیز بھی پوزیشن رزاوڈ دیشو آپ دیکھیں ڈاک ساب جو بات کہہ رہے تھے یہ حقیقت ہے کہ یہ بھی سٹوچہ جا رہا ہے کہ ہاؤسپیٹرز کو پرائیوٹائز کر جائے جو بیلڈنگیں ہیں جو سب کچھ ہے یہ پرائیوٹ لوگ کو دے دیا جائے جس طرح کے پنجاب میں سکولوں کو پرائیوٹ لوگوں کو دیا جا رہا ہے سایی بلد ہے کہ اگر یہ چیزیں اگر آور گورنس ہی سے پیالانی ہر چیز پرائیوٹ لوگوں کے حوالے کرتے ہیں یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ what is the root of the government سایی گورنمنٹ کیا ہے گورنمنٹ کیا ہے گورنمنٹ کیا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ پیسے ٹکڑا کر کے زیرے کے تو ازارہ زار رو پر تقریم کرنے سے ڈاس لاکھ لوگوں میں گورپت کو کم نہیں ہوتی ہے بلکل اس کا سنجیزہ ہے سنجیزہ اپٹھونے چاہیے کہ ہمیں ہمارا سیکٹر ہے جو گورپت سے بہت قریب ہے اور وہ ہمارا اگری کلتا سیکٹر ہے اس سیکٹر میں بنیادی ریفارم کی ضرورت ہے ایک من گندم آپ اگر پیدا زیادہ کر رہے ہیں کہ اس کے کار کو لگائیں تو وہ ایک من گندم جو ہے ایک چھوٹا کسان جو ہے جو اکر یا تین اکر کا بھی مالک ہے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور وہ ایک ہزارہ پر سے زیادہ پہنچتا ہے افتی خیال صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے ابھی اور جب باتی ریفارم کی تو سب سے بڑے ریفارمز ہوں گے ہمارے انصاف کے نظام میں تب جا کے کچھ بہتری ہوگی لیکن انصاف کے نظام کے حوالے سے ایک خبر ہے ناظرین بڑی افسوسنا بریک کے بعد دوپر ناظرین تھوڑے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب نے رحیم یار خان میں ایک تقریب سے خطاب کیا یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے تو صادقہ بات ظلہ رحیم یار خان کی بات کریں تو وہاں دو بھائیوں کے اوپر دو ہزار دو میں قتل کا الزام لگا اور قتل کے الزام کے بعد ان کو بریوزمہ قرار دے دیا گیا اب جا کر لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کو تقریباً ایک سال پہلے خانسی کے تخت پر لٹکا دیا گیا اور ان کی زندگیوں کو ختم کر دیا گیا ان کی زندگی ختم ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ ان دونوں بھائیوں کا تو کوئی پسور ہی نہیں یہ حال ہے نظام کا انصاف کے نظام کا غزنفر صاحب جب عدالت کا ایک نوٹس پہلے سے موجود تھا دوہزار دس کا اس کے بعد اب بریوزمہ قرار دے دیا گیا اس منا پر کہ جو اینی شاہد تھے یا جو وٹنسز تھے ان کے بیان میں اتضاد تھا تو کیسے کوئی بھی پولیس کا شخص یا کوئی بھی شخص پھانسی پر لٹکا سکتے ہیں کسی ملزم کو جبکہ وہ مجرم نہیں بنا یہ تو مطلب ہے اس پہ آپ وہ کہتے ہیں نا کیا کر سکتے ہیں اپنا ساری دھن سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ایک سال کی آپ بات کر گئی ہیں آپ اینی شاہدین کی بات کر گئی ہیں یہاں تو اگر تین دن بعد بھی فیستہ آیا ہوتا تب بھی آپ پھانسی پر لٹکا سکتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے سسٹم میں ہمارے سسٹم میں ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ رشوت سفارش اور پیسہ اور خاص طور پر پیسہ ان فور فلنگ ایڈیاز میں کیونکہ کوئی سسٹم کا چیک تو ہے نہیں بات سوچنے کی یہ ہے کہ جب انہوں نے اپیل دائل کی تھی تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو نوٹس جیل کو بھی گیا ہوگا اگر اس کا پہلا جو ہے لوہر کورٹ سے جو اس کی فانسی ہوئی تھی اس کا کوئی نوٹس ان کو گیا تھا تو اس کا دوسرے بات جب اگر ان کو نہیں گیا تو ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ضرور جمع کرایا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں پہ جیل کا سپریڈنٹ تھا یا جو جیل کا سٹاف تھا یا وہاں پہ جو لوکل پولیس آثورٹیز تھی وہ ان لوگوں سے ملے ہوئے تھے جن لوگوں کے لوگ قتل ہوئے تھے پیسہ لگا ہوگا ہر تیئر پہ پیسہ گیا ہوگا اور اس کے بعد اگنور کر کے اس سے بڑا جرم اس سے بڑا ظلم اس سے بڑی زیادتی اس سے بڑی بربریت کوئی ہو سکتی ہے یہی وہ سسٹم ہیں یہی وہ چیزیں ہیں یہی وہ لوپوز ہیں جس میں آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں کوئی law exist نہیں کرتا منی لانڈنی کو چیک کرنے کیلئے یہی سسٹم کے لوپوز ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ پروائیٹ کرتے ہیں لوگوں کو انسینٹیف جرم کرنے کا وجہ ایسا ہے کہ آپ یہ جس طرح الیکشن کمیشن کے پاس کوئی انسینٹیف نہیں ہے اس پر آپ نے لوپوز رکھے ہوئے پیپل اور ریپریزنٹیشن اور پیپل ایکٹ میں کہ جی وہ لوگ جو ہیں جس طرح کبھی گوشواریں جمع کرا دیں یہ پاکستان میں یہ چیزیں یہی تو پاکستان کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے ہاں عرباب اختیار انوالف ہیں چیزوں کو منیپولیٹ کرنے کے لیے منیپولیشن پیسے کے لیے بھی ہے منیپولیشن پرسنل بینیفٹ کے لیے ہے منیپولیشن جائیدادیں بنانے کے لیے ہے منیپولیشن باہر اسٹس بنانے کے لیے بھی ہے باہر جا کے آپ لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آؤ آپ اپنے احساسے باہر جا کے وہ شاپنگ پلازاز بھی بناتے ہیں کاروبار تو یہ جو چیزیں یہ اسی مائنسٹ کی ریفلیکشن ہے جس میں انسینٹیف پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ایون اپنے اداروں کو اور خاص طور پر یہ پولیس کے سسٹم میں جو لوگ انوال ہیں کہ وہ جو مرضی کر رہے ہیں اب اس کی کیا کوئی انکوائری ہوگی اس کا کوئی چیک ہوگا ابھی ایک سعودی عرب میں ایک شہزادے کو پھانسی ہوئی ہے ایک شہزادے کو پھانسی ہوئی ہے اس لیے کہ دیت اس کے انہوں نے اور وہاں پہ تمام شاہی خاندان کے لوگ موجود تھے تو اس قسم کا جو ہے چلے ہم اس طرف کو نہ جائیں لیکن کیا یہ کیس ٹرائی کیا جائے گا اب اس کا کون نوٹس لے گا حبر آگئی کیا یہ اسی طرح ڈیلیڈ رہے گا وہ لوگ پھرتے رہیں گے سکارٹ فری جو لوگوں نے جرم بربریت کی ہے دکٹر حسن اسکری صاحب کی طرف جاتی ہے دکٹر صاحب کیا ہم ان کی طرف جائیں جن پولیس والوں نے پھانسی دی ان کی طرف جائیں جو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے دباؤ دیا اس نظام کو یا ان کی طرف جائیں جو وٹنسز ہیں جنہوں نے کوئی چیز دیکھی نہیں اور گواہی دے دی جھوٹی دیکھیں سوال یہاں جو پہلا ہوتا ہے وہ ہمارے جوڈیشل اور لیگل سسٹم کا ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس قسم کے کیسز اتنا دور پکڑتے ہیں اتنا ٹائم لیتے ہیں کہ اس میں اس قسم کی سیچویشن پیدا آسانی سے ہو سکتی ہے اگر معاملات کو تیزی سے چلائے جائے کیسز کو جلدی پیسلہ کیا جائے تو یہ گڑ پڑ نہ ہو دوسرا اس کا پہلوب یہ ہے کہ جب ہائر کورٹ میں کیس گیا اس کے بعد اگر سٹے آرڈر اس سسلے میں مل گیا تھا تو اس سٹے آرڈر کو کمیونکیٹ کرنے میں جو ڈیفینس کے لائیرز ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ متعلقہ پولیس کو اور متعلقہ جیل کو وہ سٹے آرڈر پہنچائیں ہوا یہ ہے اس کیس میں جو ہمارا اندازہ ہے کہ لور کورٹ کے فیصلے سے جس میں ان کو فانسی دی گئی وہ اسی کو بھی عمل درامت ہو گیا جب ہائر لیول کے کورٹ میں پروسیڈل گئی ہے اور سٹے آرڈر عام طور پر مل مل جاتا ہے اس قسم کیسز میں تو اس سٹے آرڈر ان کو کمیونکیٹ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے یہ لور کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ عمل ہو گیا تو اس میں جو ہے لیگل سسٹم کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کیس کو غور سے دیکھ اس پہ انویسٹیگیشن کریں تاکہ جو لوپ ہول نظر آتے ہیں پولس کے سسٹم میں اگر ان کو پیسہ دے کے یہ کام کروایا گیا ہے یا اگر کمیونکیٹ نہیں ہوا ہے سٹے آرڈر اگر سٹے آرڈر تھا اور کورٹ کے کیسز جو ہیں اتنا عرصہ کیوں چل رہے ہوتے ہیں کہ دو ہزار چار پانچ کے کیسز ہوں گے دھر سال کے بعد کہیں جا کے جو ہے ہمارے ہائر کورٹ کے اندر کیسز لگتے ہیں جونئر کورٹ جو حال ہے حال ہے اگر آپ سینئر کورٹ میں بھی جائیں وہاں بھی کیس بہت عرصہ پینڈنسی چلتی رہتی ہے اور ان پینڈنسیز کو جو ہے وہ ختم کرنا ضروری ہے اور یہ ایک چیز ہے اس میں ایک چیز کہوں گا یہ جو آپ کہہ رہے کنوے نہیں کیا گیا میرا خال یہ ہے کہ جو ان کا دیفینس کا لائر ہے اس نے کنوے کیا ہوگا لیکن کیونکہ میلا فائیڈ انٹینشنز اس کو دبا دیا گیا ہوگا اور سوچ کی بات یہ بھی ہے کہ ان کے ریلیٹیلز ہیں ان کو کیوں نہیں پتا چلا ایک سال کہ جی ان کو سزا ہوگی کیا ریلیٹیلز کو پتا چل گیا وہاں ان کو وسیعت وغیرہ تمائی گئی لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ابھی اپیل کے اندر گئی یہ تمام چیزیں سامنے ایفتخار صاحب ایسے کتنے ہی لوگ ہوں گے کتنے ہی ملزم ہوں گے جو ہماری جیلوں میں پڑے سرڑ رہے ہوں گے ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں کچھا کچھ بھری ہوئی ہیں اتنا بھی پتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے کیسے ہمارا نظام انصاف جو ہے اس سیچویشن کو ٹیکل کرے گا جو کہ آپ ایک طرح سے نظام انصاف یا عدلیہ کا مزاک اڑا آیا گیا اس طرح سے یہ جو کاروائی سامنے آئی ہے اس کے جیل میں رائے لوگ جیلوں میں رہ کے آئے ہیں ان کو پتہ نہیں جیلوں کے اندر کیا ہو رہے ہے کیا ان کے پاس اقتدار نہیں کیا یہ جیل میں ریفارمز نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ظلم جیل کے اندر ہوتا ہے جو انسانیت کی توہین دیتے ہیں ایک چرس رکھنے پر ایک پوڑی رکھنے پر آپ ان کو community services کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں آپ ان کی ڈوٹیاں نگاتے کہ ٹریفر کو کنٹرول کریں کہ صفائی کی نگرانی کریں جیلوں کو خطی کریں جیلوں میں جو بیماریاں ہیں جو جو حدات ہیں میں کہتا آپ صفر نہیں کر سکتے وہ پہ کیا ہو رہے یہ بات بے افسوس نا کہ بھائیوں کو علی شرط میں ایک ایسا مقدمہ ہوا فدہ لگا کہ آدمی کو جس کو سزا دی گی وہ پہلے مر ٹھوکا ہے مفید نہیں تو مر ٹھوکا تھا بلکل بلکل بات یہ ہے جیل سسٹم ہی کچھ ہو آپ تو سمر ہی جیل کی جیل میں جاکل ہوتی ہیں تو آدم ایک نئی ایک بدترین ریاست میں جاکل ہو جاتی ہیں سب پڑ آپ پڑ 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 کوئی آفتہ والی بار پیسہ جلتا ہے پیسہ آپ اندر پیسہ دیں شراب لیں بات پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی ملقاب تک نہیں ہی شراب آنے چاہیے داری قیادت کو انتہائی افسوس نہیں افسوس یہ سیریس میٹر مقصد کیا ہے جنہیں جیل مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریفان کرنے کی بیٹھیں میری جنے جرائیم کا اڈا بن چکی ہے جہاں پر تربیت ہوتی ہے جو جیل میں بیٹھ کے بار کتل کرواتے ہیں جی کبزے کرواتے ہیں موبائل فونز ٹیرررزم ہو رہی ہوتی افتخار صاحب جیلوں سے مجھے انسان کی توہین کا ہے جو انسان کی توہین جیل میں ہوتی ہے برگیجی صاحب کو اس کا اندازہ ہوگا انسان کو صاحب صحیح رہے ہوں کچھ نہیں کرتے تو جیل رفم جی کرتے لیکن جب تک جنہی جیلیں نہیں بنیں گی افتخار صاحب جب تک جتنے آپ نے دیکھا ہے جیل کے اندر جتنا پریشر ہے جتنے لوگ رہے ہیں ہمارے ہاں سب چیزیں بناتے جیلوں بنانے پر توجہ نہیں دی جاتی انگریز بنا کے گیا وہاں پر صدای ہوتی ہیں باقی جیلیں سنگل بنا رہے ہیں میں کہتا جیل کے اندر نظام کی لازمی ہے نہ پانی ہے نہ دوائی ہے نہ عزت ہے نہ انصاف جیل کے اندر جو ظلم ہوتا ہے اللہ تعالی ماف کرے ان لوگ کو بھی جو کرتے ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالی ماف کرے جو یہ کرда رہے ہیں جیل کی خیlavہ پیسے کھاتے destiny جیل بناتے ہیں جیل لوگ ہے جن پر اللہ تعالی کی میں چاہ나 کہه سکتا صحر آپ یہی چھوٹے چھوٹے پیٹی کرائیمز جو پیٹی کرائیمز جو جو جاتے ہاں چھوٹے چھوٹے اور بہت سارے لوگ ہیں ہمارت نے جربائی ہے جو چھوٹے چھوٹے ان کے لیے آپ وہیں اس کے اندر ہی کوئی الیکٹر سپریٹ جو ہے کہ سسٹم دے دیں ایک وکیل بٹا دیں ایک جج بٹا دیں جو ان لوگوں کو دو دن کے نوٹے آپ کی جولوں میں رش جائے اور لوڈ جائے وہ کم ہو جائے گا سکیل صاحب میں تو کہتا ہوں کہ آپ ان کو یہ جو ہے نا ایک لیتا رکھیں یورپ سے ہے کہ آپ ان سے کام دے سکتے ہیں کہ جو بائر کہ آپ ان کو سلکوں کا کام دے سکتے ہیں نظام کی کنٹرول کا کام دے سکتے ہیں کمیلیٹی سرویس جسے کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب بھی کچھ کہنا چاہے ہیں یہ سلائے جسے ہیں دو جیزیں پڑی دسکشن سے سامنے آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو پیٹی کرائم ہے جو افتخار صاحب نے کہا ہے ان کو سیپٹٹ رکھ کے کمیلیٹی سرویس میں کنورٹ کر کے معاملات کو ختم کریں دوسرا یہ ہے کہ جیل ریفارم کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہے جو ہمارا جوڈیشن سسٹم میں ڈیلیز ہوتے ہیں کہ آپ پکڑے گئے گریفتار ہو گئے جیل کے اندر ڈال دیئے گئے اور وہ ایک ظاہر ہے ایک دوسری ایمپائر ہے وہاں بندے کا پتہ ہی نہیں لگتا اور کیسیز جو ہیں وہ پینڈنگ چلے جاتے ہیں تو اگر کیسیز کو ابھی کورٹ سٹیزی سے نکالیں دسٹک لیول اور دسٹک لیول کے اوپر تب بھی یہ معاملات جو ہے تیہ ہو سکتے ہیں اور جیلوں میں جو اوورکراؤڈنگ ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک تو کورٹس میں کیسیز پڑے رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بہت سے کرائم جن کو ہم پیٹی کرائم کا نام دیتے ہیں ان کو بھی آپ ریگولر کرائم کے طور پر ڈلیٹ کر کے ان بچوں کو یا ان لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہیں کومیونٹی سروس کا جو کونسپٹ ہے ویسٹرن ورڈ سے آیا ہے اور یہ بہت صحیح قسم کا کونسپٹ ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہونا چاہیے لیکن یہ ویسٹرن ورڈ سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کونسپٹ دے دیا تھا کہ جو پریزنرز آف وارز تھے وہ اگر مسلمان بچوں کو پڑھاتے تو ان کو رہا کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں کونسپٹ یہ اپلائے نہیں ہو رہا ویسٹ نے یہ اپلائے کر لیا لیکن ہمارے ہاں تو الٹا یہ کہتے ہیں کہ جو جیل چلا جائے وہ بڑا جرائم پیشہ شخص بن کر آتا ہے اس کو اور زیادہ گول آ جاتے ہیں جرم کرنے کے وہ اور زیادہ نیگٹیو مائنڈد ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس کو فرسٹریٹ اتنا کر دیا ہوتا ہے دس سال جو شخص ایک انوائرمنٹ میں گزارے گا وہ اس انوائرمنٹ میں کیا نہیں دھل جائے گا انیکہ آپ نے جیز افتخار نے کہا اور بہت ٹھیک کہا کہ آپ کرائم تو چھوڑیں آپ کو ہوتا کیا ہے آپ نے ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی ایف آئی آر کے چلا اگر نہیں پروو ہوا یا چیزیں نہیں آپ کو جوڈیشن ریمانٹ پر دے دیا گیا اس کے بعد جیل اس کے بعد جیل میں بھیجنے کے بعد سے آپ کا کیس لگنے تک جو چھوٹے سی چھوٹی بھی ہے جو ٹائم ڈیلے ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اپنی سنٹنس تو پہلے سرف کر چکے ہوتے ہیں اور بہت سارے کیسز آپ کے سامنے آئے جس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ تو جرم کی سزا تو یہ پہلے بار ایک تو اب اس کی بھی کیٹیگریز ہیں ایک سیریس کرائمز ہے ایک نارمل کرائمز ہے ایک پیٹی کرائمز ہے اور وہ تمام کی تمام کو جو ہے وہ جوریسڈکشن میں آتے ہیں ہائی کورٹس کی یا سیشن کورٹس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ جب تک اس کو سیگریگیٹ نہیں کریں گے کمیونٹی سروس تو جیل کے اندر بھی ہو سکتی ہیں وہاں بھی لوگوں کو اور ہو بھی رہی ہیں بہت لیمیٹیڈ ایکسٹینٹ پہ باہر بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس کے اندر کمیونٹی سروس کے علاوہ آپ کا ایمفیسز پہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی جیل گیا ہے اس کے مقدمے کا فیسٹ اور اس کو کیٹیگریز کریں میں کہتا ہوں کہ جیل کے اندر آپ کوئی دو جج کیوں نہیں بٹھا سکتے جو پیٹی کرائمز کو ہر جگہ پہ ہنڈل کریں اور ڈیلی بیسز پہ ان کی ریپورٹ سمیٹو اگر آپ وہ پیٹی کرائمز سے لوگوں کو نکال لیں گے مائنر کرائمز سے نکال لیں گے تو آپ کے جو ڈیشز سسٹم بھی ایکسپی ڈائیٹ ہو جائے گا لوگوں کی کیسز بھی جلدی ہیئر کے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو براش پڑا ہوا ہے کہ جی ہیروین پکڑتے ہوئے ایک سگرٹ پکڑتے ہوئے پکڑا گیا وہ بچارہ پتا چلتا ہے کہ جی وہ تو چھے مہینے اب چھے مہینے میں جب وہ ایک سگرٹ پیتا تھا چھے مہینے بعد وہ ایک ڈبی پی رہا ہوگا وہ چاہے وہ فرسٹریشن ہی نکالنا چاہ رہا جو جیل میں اس کو فراہم کی جاتی ہے مجھے کوئیک ون لائنر چاہیے غزن فرم صاحب میرا وقت ختم ہو گیا ہے شو کا افتخار صاحب ون لائنر چاہیے جیل ریفارمز میں سب سے پہلا کیا قدم ہونا چاہیے جیل ریفارم میں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ جیلوں کو زیادہ جیلیں بنائیں اور دوسرا ہے کہ جو جیل کی وزیٹنگ ہے یہ جو انجیوز ہیں جو سوسائیٹی کے لوگ ہیں ان پر بری کمیٹیاں تشکین دی جائیں وہ دکھا دے کے طور پر جیل کا وزیٹ نہ کریں وہ ریئے سلسل جیل کا وزیٹ کریں تاکہ ان کے جانے سے کوئی دباؤ تو اندر ہونا اور یہ جیس کم تے جو کیسید ہیں چھوٹے چھوٹے لوگ پیش رو کے بتائیں گے سر میں اتنے مہینے سوں میں اتنے مہینے سوں باہر آکے آگے ان کے لئے فائٹ کرتا ہے ان کے لئے کسی عدالت پر جاتا ہے ان کے باہر روم میں جاتا ہے چھوٹے پکار کرتا ہے ویسے باہر روم میں بنے ہوئے ان کے لئے لیکن امن نہیں کو چھوڑا پر وہ پیشاروں کے ساتھ جلوم ہو رہا ہے وہ بہترین ظلم ہے دکھر صاحب ون لائنر کیا جوینائل جیلز جو ہے یا جوینائل جو ریفارم سینٹر ہیں ویسے سسٹم اڈالٹس کے لئے بھی ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب دیکھیں اس میں جو ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کوٹ سسٹم ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے تاکہ مقدمیں جو ہیں وہ تیزی سے چلیں چاہے وہ اڈرٹس کے ہو چاہے وہ چھوٹے لوگوں کے ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جیلوں کو ریفارم کرنے کے لئے کمیونٹی کو انوالف کریں تاکہ کمیونٹی کے لوگوں کی پارٹیسپیشن کے ساتھ جیلوں کے اندر کی سیچویشن کو آپ امپروف کر کریں وہاں ایڈوکیشن اور باقی آرٹس کا بندوبست کیا جاتا ہے وہی سسٹم ایڈالکس کے لئے بھی لائے جائے تو شاید چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک پوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا پاکستان اور پاکستان اور پاکستان